بڑے فیصلے ہو رہے ہیں دیکھیں ٹو پلس ٹو کا جو اجلاس ہوا ہے ٹو پلس ٹو کا اجلاس ہوا ہے ایک ایسا اجلاس جس میں آہ واشنگٹن میں آہ آہ جو وزیر خارجہ ہیں رہا تھا کہ راجنات سنگھ صاحب جو ہیں وہ تو بتا رہے ہیں میں چھے دن سات دن کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں اور ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ ایک طرف تو دھمکیاں دے رہے ہیں ایک طرف ڈائلوگ کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اور اتنی زیادہ وہ جو جپیاں شپیاں ڈالنے کا وقت آ گیا ہے کیا ادھر جو ہے وہ سننے میں آیا کہ پریشر بھی بڑھا دیا تھا جو ڈائپی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا بیج رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آئل نہ لو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو دوستو آپ نے یہ سٹارٹنگ کا کلپ دیکھا آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کے راجنات سنگھ اور بھارتی بیدیش منتری جائے شنکر امریکہ کے دورے پر ہے اور وہاں پر ٹو پلس ٹو ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے اور بیسیکلی اس ٹوپک کو لے کر میں آخری میں ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن پاکستان کا اس میں مین فوکس ہے کہ رشیہ سے انڈیا آئل خرید رہا ہے اور امریکہ میں جا کر ٹو پلس ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے تو یہ سمبھاؤ کیسے ہیں آپ کو بھی پتا ہے امریکہ اور رشیہ کے سمبھند کیسے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شہر کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے دیا کہ جے شنکر موجود تھے اور راجنات جو ان کے وزیر دفاع ہیں راجنات سنگی وہ موجود تھے اور ساتھ ان کے آسٹن لائیڈ اور موجود تھے آہ ڈونی بلنکن یہ ٹو پلس ٹو جو ہے یہ جاپان کے ساتھ رشیہ کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ تین ملک تو ہو گئے نا جو کوارڈ کے حصہ ہیں اور آہ سوری اور رشیہ جاپان آسٹریلیا اور امریکہ یہ یعنی چار ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے جو تین ملکوارڈ کے ہیں لیکن یہ جو آہ میٹنگ وہاں پہ ہوئی ہے یہ تصویر پرانی ہے یہ تصویر نہیں ہے آہ کوارڈ کی پکچرز الگ ہیں کوارڈ کا اجلا جو کل ہوا ہے اس کوارڈ کے آہ سوری کوارڈ نہیں جو یہ ٹو پلس ٹو کا اجلاس ہوا ہے ٹو پلس ٹو کے اجلاس میں یہ ہوا کہ وہاں پہ آہ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر مودی آہ اس پہ تھے ویڈیو آہ لنک پہ تھے اور پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہ موجود تھے آہ پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہ تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جے شنکر آہ آسٹین لوئیڈ اور آہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ٹو پلس ٹو ہے نا تو آسٹین لوئیڈ ہو گئے آہ جے شنکر ہو گئے اور ٹونی بلنکن ہو گئے اور آپ کے یہ ہو گئے راج نازل سنگھ یہ ٹو پلس ٹو یعنی وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع اور وہاں پر جو اصل بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایرسیہ کے آئل کے اوپر بات ہوئی کہ ایرسیہ کا آئل لے رہے ہیں اور یہ سخت سوال بھی ہوئے آہ ٹونی بلنگل امریکہ کی طرف سے وہ یکرین کی وار ابھی کھج گئی ہے جب جنگیں کھج جاتی ہیں نا تو پروبلمز میں آ جاتی ہیں یکرین کی جنگ کھج گئی ہے اور یکرین کی جنگ کا اثر پڑ گیا اب ایشیا کے اوپر یہ پورا ایشیا انہوں نے آئل کے اوپر اس چانس لیا کہ ہم چائنہ ہم جو ہیں وہ اپنے مذاکرات جاری رکھیں گے یہ ان کے ٹو پلس ٹو کا اجلاس ہے یہ جو ہم تصویر دیکھ رہے ہیں ٹو پلس ٹو ٹھیک ہے اور پھر ایک اور جس میں بائیڈن اور ساتھ سامنے جو ہیں وہ آہ پرائیم سٹر موڈی انہوں نے کہا کہ ہم رشیہ کے ساتھ اپنا آئل جو ہے وہ ترسیل جاری رکھیں گے لیکن امریکہ نے ساتھی اشارت دیا اپنی باتوں میں کہ ہم آپ کے ڈیفینس پارٹنر بن سکتے ہیں سیکیورٹی پارٹنر بن سکتے ہیں فیوچر میں اور ہم سیکیورٹی پارٹنر بن سکتے ہیں یعنی اسلا جو ہے اب رشیہ کی جگہ ہم سے لیں ہم سے لیں لیکن وہاں پر جو تعریف ہو رہی ہے آہ جے شنکر آہ ان کے جو فارم منسٹر کی وہ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر سٹانس لیا کہ نہیں یہ یورپ کی لڑائی آپ یہاں پر نالے کر رہے ہیں یورپ کا مسئلہ ہے یورپ کا مسئلہ ہے یورپ کا مسئلہ ہے کہ یوکرین کے اوپر ہمیں پریشن رہی نہ کریں یہ یورپ کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں جرمنی اب یہ سوچ رہا ہے کہ کیا جی سیون کے جلاس میں بلائے جائے نہ بلائے جائے انڈیا کو انڈیا کو سر بریٹیل لیتے ہیں ڈاکٹ صاحب واپس آکے بات کریں گے مزید آپ سے براہ راست خطے کے صورتحال پاکستان کے اوپر بطور ریاست انداز ہو رہی ہے یہ یہ ادم استقام ہم برداشت نہیں کر سکتے جی سر زیادہ سکتے جب خود جڑا کیا اب پتلے سے نہیں رہا تو خود جا ڈریک جا ڈرہا کیا تو یہ جو ڈلیپ سنگھ صاحب ہیں یہ ڈلیپ مسٹر ڈلیپ سنگھ امریکن ایمائیٹ ویف انڈیان اوریجن اور انڈیان روٹس بٹیز ہے امریکن لیکن چیما صاحب اس بارے میں میری جو بچاردار آپ شروع سے جانتے ہیں بہت کلیر ہے اگر آپ نے پاسپورٹ بدل دیا اگر آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ آپ امریکن ہو جو روٹس میں بھی انڈیان اور انسیسٹری میں بھی انڈیان that is an advantage but not again جب تک آپ انڈیان پاسپورٹ ہولڈر ہو آ دیکھیں آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے میرے پاس انڈیان ہے ہمیں جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سواہ جانا کا بٹ یہ جو بندہ اپنا پاسپورٹ امریکن کر چکا ہے he has already left one option اب یہ کیا کرتے دونوں طرف کھیلتے ہیں آدھا یہاں بھی آدھا وہاں بھی کبھی یہ کبھی وہ اب وہ آئے تھے یہاں تھوڑا میں اب ان کو لگا یار وہ جو کتلا ہوتلا بناتوں سے کام ہونکر تھوڑا آکے ڈھرا دوں ڈھمکا دوں بولا کہ بھائی دیکھو اگر لیسی پہ چائنا ہماکت کرتا رشاپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اسی دن ہم نے شہد بات بھی کی تھی سوچیمہ سا اور دو گھنٹے میں ان کے ان کے یہ جو سٹیٹمنٹ آیا تھا سو کولڈ ان کے دو گھنٹے میں نرملا سیدھا روان جی نے کلیئر بول دیا فینائنس میسٹر اف انڈیا یہ تو ڈپٹی این ایسے سیدھا روان جی تو کابنٹ میسٹر ہے فینائنس میسٹر ہے انہوں نے کلیئر بول دیا we will buy racial oil quote unquote direct explicit دو گھنٹے میں اس کو جواب مل گیا اب وہ اپنا جہاز پکڑ گئے نکل لیا ہے وہاں پہ اب پھر یہ جو ڈھرانے دمکانے کا جو ہوا بنانے ہوا کہتے ہیں نا ہمارے ہوا بن رہے ہیں ہوا بنانے کا کاؤں یہ بات بات بنی نہیں اب پھر آ گیا two plus two کہ اگر واقعی کوئی صدیتی خراب ہوتی تو پہلی چیز سے two plus two delay ہوتا delay ہوا نہیں اپنی جگہ پہ جا رہا اور مجھے گی بات تو یہ ہے ابھی ہمارے ہاں جو خبر چلی ہے ابھی کہ کل رات کو ہمارے ٹائم رات کو وہاں two plus two ہوگا اور کل دوپہر کو جب وہاں یو ایس کا سنڈے نائٹ اور ہمارا مانڈے مارنگ ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن موڈی جی جو بائیڈن صاحب موڈی جی کو بات کرے اب یہی نیازی صاحب آج بڑا دکھ لے گا کہ اگر دل کے ارمہ آس ہوں میں بھہ گئے ہم وفا کر گئے بھی تنہا رہ گئے ہمیں تو تم نے فون نہیں کیا یہ آپ کی یہ آپ کی دل لگی ہمیں پسند نہیں آئی چلیے کوئی بات نہیں تو موڈی جی سے فون کر رہے ہمارے ریلیشن بان سکتا ہے ہمارے ریلیشن بان سکتا ہے بگڑ سکتا ہے انڈیا موڈی جی سے بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اور ایک سٹیٹمنٹ آیا فریوسیا پاسکت فر ایکنومک فر ٹریڈ ٹیکنالوجی ٹرانسپر جو پیپل تو پیپل کونٹیکٹ اس کے سندھر میں for this in this context two plus two will happen and president biden is going to track to prime mr. Modi تو وہ جو مسئلہ تھا سائیڈ ہو گیا اب دلیب سنگھ صاحب اپنے نکل گئے اب دیکھیں اگر ہمارے ہاں چیما صاحب ایک بڑی اچھی وہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں یہاں کی نویت سمجھ آتی اگر انہیں یہاں کی ذہنیت سمجھ آتی تو ان کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا پر ٹھیک ہے تو چھو دا کے تو جا کے بات کلا اب وہ بھی واپس نکل گئے اب مجھے بتا یہ وہ statement دینے کا مطلب کیا تھا that was diplomatically if you ask me on a serious tone that was diplomatically overrun he is nobody to talk about china and russia you have to talk about yourself if you're a seasoned deployment you talk about you and me you have no business about china and russia because you have no sphere of influence here آپ کا نہ control ہے نہ influence ہے نہ لینا نہ دینا مطلب وہ والی بات کریں کہ تُو نے اگر مجھ کہا تو میرا جو اڑوسی وہ تجھے آکے دیکھ لے گا بھائی کیا get کوئی ڈپلومیسی is it season ڈپلومیسی this is what president biden has to take care اور ابھی take care of ابھی ایک اور بڑی interesting چیز ہے ابھی biden صاحب کچھ بول رہے تھے madame kamala rng کھڑی تھی ریکس سیکٹری بائم میں کھڑا تھا تو biden صاحب اچانک پہنچ گئے اور کی بات کرنے لگے which is no context to this ابھی انہوں نے پیچھے بولا کہ putin invaded russia اس کا بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گا putin invaded russia ابھی ہمالے اور پتہ نہیں کسی اچھا نہ کہیں ہمالے اور ایک اور ہمالے اور ساتھ آگیا اچانک تو مطلب اب یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ان کے لوگ کہاں جا رہے ہیں ان کا آنکلن انہیں کرنا پڑے گا ان کا اس کا انہیں کرنا پڑے گا یہ ہمارا کام نہیں ہے جی چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کرنا پڑے گا لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ americans وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ cooperate رہے لیکن وہ شاید کسی حد تک وہ جو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے انڈیا کو کہ تاکہ چائنہ کے games بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ کل جو پاکستان کے جو کہنا میں ان کا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستان کے ڈاکٹر شاہد مرشود جن کو میں ڈاکٹر گھوچو بولتا ہوں پیار سے اور کمر چیما دو لوگوں کا ویڈیو تھا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہد مرشود بات کر رہے ہیں کہ کیسے قواڈ قواڈ آپ کو پتا ہوگا ساؤتھ ایشیا میں ایک گروپ بنایا گیا ہے جس میں انڈیا کا بہت اہم یوگدان ہے اور یہ قواڈ بنایا گیا ہے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یہ امریکہ کے دورہ بنایا گیا ہے اس میں آپ کو پتا ہوگا انڈیا آسٹریلیا جاپان اور UAE کے بھی اس میں سامل کیا جا رہا ہے اور US یہ مین کنٹری ہے تو یہ قواڈ تو آپ کو دیفنیٹلی پتا ہوگا کہ یہ چائنہ کے خلاب بنایا گیا ہے چائنہ کو کس طریقے سے ان فیوچر کاؤنٹر کرنے میں انڈیا مطلب جو شی ہے اس میں اور بہت ساری ساؤ چائنہ سی میں کاؤنٹر کرنے کے لئے بہت ساری چیزوں کے لئے یہ بنایا گیا ہے لیکن یہاں پر بیسیکلی مین مدہ پاکستانی میڈیا میں تھا کہ رشیا سے بھارت آئل خرید رہا ہے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ امریکہ کو کوئی پرابلم کیوں نہیں ہو رہی ہے یہاں پر پاکستان یہ بات کر رہا ہے اور یہ بھی بات کر رہا ہے کہ امریکہ انڈیا سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ رشیا جو ہتھیار خریدتے ہو وہ چھوڑ کر امریکن ہتھیار خریدنے لگو اس کو لے کر آپ نے کافی میمز دیکھوں گے کہ امریکن وہاں جا کر راجہ سنگھ کے کان میں بول رہا ہے کہ ایپ 35 ایپ 18 یہ کافی بہتر ہیں اس طریقے جو فائٹر جیٹ ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو بھارت کی situation اور بھارت کتنے اچھے سے ڈیل کرتا ہے دو رشیا اور امریکہ جو دو مطلب ایک دوسرے کے بروڈی ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور پاکستان کے پرائیم منسٹر یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ بھارت کی فارن پالسی دیکھو وہ کسی کے دوا میں نہیں آتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا تو پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا بھارت پاکستان کی تلنا ہو نہیں سکتی ہے بھارت کی ارث فرمسطہ کہاں ہے پاکستان کی ارث فرمسطہ کہاں ہے بھارت کا فارن ریزرب بہت ساری چیزیں سوچنے رہتی ہیں دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کسا لگا پلیز کومنٹ میں اپنی رہتے ہیں جان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں